ہریانہ کے مکہ منطری منوہر لال نے اعلان کیا ہے کہ پردیش پہ کینسر اور تھیلسیمیاں روگیوں کو بھی اب ماسک پینشن ملے گی اسی یوجنا کو لاغو کرنے کا کام پورا ہو چکا ہے انہوں نے کہا کہ پردیش سرکار کی طرف سے کینسر روگیوں کو مفت بس سفر یاترک کی سویدہ پہلے ہی دی جا رہی ہے اب تیسری اور چوتھی سٹیج کے کینسر روگیوں کو دھائی ہزار روپے ماسک پینشن دی جائے گی مکہ منطری نے کہا کہ کینسر کی طرح تھیلسیمیاں کی بیماری پردیش میں لگاتار بڑھ رہی ہے آج کا یہ افسر بڑا گورو کا دن تو کہا جا سکتا ہے کہ اتنی بڑی ایک سوگات سواس کی درشتی سے یہ ہم کو آج ملی ہے لیکن میں اس کو خوشی کا دن تو نہیں کہہ سکتا خوشی کا دن اس لیے نہیں کہہ سکتا کہ بھگوان نہ کرے کسی کو تکلیف ہو کسی کو بیماری ہو اور بیماری کے قارن سے ان ہسپتالوں میں آنا پڑے ہسپتال میں آنا مریض آتا ہے ایک کسٹ لے کے آتا ہے یہ ٹھیک ہے جب اس کا علاج ہو جاتا ہے جب اس بیماری سے باہر آتا ہے تو پھر اس کے من پر ایک سنتوش کا بھاہو ہوتا ہے ایک پرسنتہ کو لے کے جاتا ہے نہ کول وہ مریض بلکہ اس کے پریوار کے لوگ جتنے ابھیاگت سب ساتھ آئے ہوئے ہوتے ہیں وہ بھی سب اور ایک پرکار سے پرسنت ہو کر کے جاتے ہیں یہ جو بیماری کینسر کی ہے اس بیماری کا واسطہ میں کبھی پتا چلتا نہیں ہے کہ کب کینسر آ گیا کیونکہ کینسر کی چار سٹیجز ہوتی ہیں فرسٹیج، سیکنڈ سٹیج، ترڈ اور فورسٹیج کبھی کبھی تو فرسٹیج میں ڈائیگنوزی نہیں ہوتا پتا بھی نہیں لگتا سیکنڈ سٹیج میں بھی کم پتا لگتا ہے سب ہی مریض اس سمے تاک ان کو جانکاری نہیں ہوتی مجھے جانکاری نہیں ہوتی کہ ان کو کینسر ہو گیا لیکن تھارڈ سٹیج، ایسی سٹیج ہوتی ہے جب تکلیف بھی شروع ہوتی ہے اور اس کو ڈائیگنوز بھی کر لیا جاتا ہے تھارڈ اور فورسٹیج یہ بہت کٹھنائی بھری ایک کہانی ہے کل ملاکر کے کینسر کے مریض یہ بڑی سنکھا میں ہی آتے ہیں لگ بگ اٹھائیس ہزار کینسر یہ یہاں پر ہر برش ہریانہ کے اندر آتے ہیں بڑی سنکھا لیکن کینسر کا علاج آج بیگن کے دورہ میڈیکل سائنس کے دورہ ہم بہت نکٹ پہنچ گئے ہیں کہ کینسر کے مریضوں کو عدکانش طور پر ہم بچا سکتے ہیں ایک سمیں ایسا ہوتا تھا جب اس کو لا علاج بیماری کہا جاتا تھا کینسر کا دوسرا نام مرتیو ہوتا تھا اس سمیں پتہ لگ جائے کہ اس وقتی کوئی کینسر ہے بہت سانی بھوتی پوروک ہم بات کرتے تھے نئی نئی تقنیق یہ آگئی ہے اب کینسر کی بیماری یہ کشیتر و شیش میں بھی الگ الگ پرکار سے ہوتی ہے ابھی تک پنجاب کا کچھ کشیتر ایسا دھیان میں ہے کہ اس میں کینسر بہت ہوتا تھا بھٹنڈا کا وہ علاقہ جہاں سے کینسر کے روگی علاج کے لیے جو ہمارا پرم پراغتری کے علاج کے کچھ بنے ہوئے ہیں بیکہ نئیر میں کچھ دوید کچھ ڈاکٹر ہمارا رہتے تھے اور وہاں وہ اجاز کرانے کے لیے جاتے ہیں اور ایک وشہ کی جانکاری آپ کو ہے کے نہیں ہیں کہ ایک ٹرین چلتی ہے صبح شام کو واپس آتی ہے بھٹنڈا سے بیکہ نئیر اس کا نام بھٹنڈا بیکہ نئیر نہیں ہے اس کا نام لوگوں نے رکھ دیا کینسر ٹرین کہ اس میں اسی نبے پرسنٹ لوگ علاج کے لیے کینسر کے لیے ہمیں جاتے ہیں شام کو وہاں سے واپس لوٹتے ہیں لیکن اب دھیرے دھیرے علاج کے ناتے ہمارے بھارے سرکار نے بہت بڑا بھیڑا اٹھایا ہے کہ کینسر کا کس پرکار سے علاج سمبھو کیا جائے اپنے آج جھجر جلے کے اندر باڑھ سا ستھان ہے اس باڑھ سا ستھان میں کینسر کا ایمز یہ بنا ہے وہ بھی ہمارے اپنے پچھلے پانچ سال کے کارکالے میں بنا ہے کینسر کا جو روگی ہوتا ہے علاج کے لیے تو ہم نے سب کر دیا لیکن ایک سیما سے آگے جب وہ بیماری کینسر کی بڑھتی ہے تو وہ کام کرنے میں بھی سکشم نہیں رہتا ہے تو میں نے یہ وچار کیا ہے کہ جیسے ہم ہولڈ ایج پینشن دیتے ہیں ایسے جو سٹیج تھری اور سٹیج فور کہ جو کینسر پیشنٹ ہوں گے ان کو بھی ہم ڈھائی زار پہ مہینہ اسی پرکار کی پینشن دیں گے اسی پرکار تھلسیمیا یہ ایک ایسی بیماری ہوتی ہے اس ہمارے بچوں میں ہوتی ہے جس کا بلڈ بدلنا پڑتا ہے بار بار خون بدلنے کے لیے تو ہمارے ہاں سب ہستوالوں میں بیوستہ ہے بڑے ہستوالوں میں سب جگہ کہ مفت میں ان کا بلڈ جو ہے وہ سرکولیشن میں اس کو چینج کیا جاتا ہے لیکن پھر بھی ایک ایج کے بعد تھلسیمیا کے جو روگی ہیں وہ بھی سکشم نہیں ہوتے کام کرنے میں تو ایسے گریب پریواروں کے جو تھلسیمیا کے مریض ہیں ان کو بھی ہم ڈھائی زار پہ